سلام علیکم فرینڈ تو کیسے ہیں آپ سب میند کرتے ہیں اس ویڈیو سے نئے ویڈیو ساتھ حاضر ہیں آج ہی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ آج ہی ویڈیو میں میں بنانے جا رہا ہوں بہت ہی زبردست فیس واش جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے بہت مہنگے سے مہنگا ٹریکمنٹ کروایا ہے کوئی مہنگے سے مہنگا فیش یا سکن پولش کروایا ہے میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو اس طرح کا زبردست فیس واش کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا وہ بھی اس کو ایک بار لگائے گا اس کا فین ہو جائے گا مرد اور خواتین دونوں کے لئے ہر ایج کے لوگ اسے بھیوز کر سکتے ہیں یہ فیس واش بھرپور ہے آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ موسم ہے تو یہ ہر گھر میں ایزلی اویلبل ہے اس زبردست فیس واش کو بنانے کے لئے ہم ایک ادر کنوں کی ضرورت ہے اس فیس واش کی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے جب آپ ایک بار اس کو لگائیں گے تو آپ کا بار بار دل چاہے گا اس کو بنانے کے لئے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ساری چیزیں میرے گھر سے لی ہیں گھرے روٹ چیزوں سے یہ تیار شدہ ہے بہت بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو چلتے ہیں اپنی ریم ڈی کی طرف اس کو زبردست فیس واش کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزیں ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اینڈ تک رہے گا تو چلتے ہیں اپنی ریم ڈی کی طرف اس فیس واش کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک ادر کنوں کی ضرورت ہے کنوں ہر گھر میں ہے کیونکہ ان کا سیزن ہے تو آپ نے ایک ادر کنوں لینا ہے اس طرح اس کا ییلو والا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے جو کہ آر ریم ڈی کی طرف میں نے اتار کر اسے بھگو کے رکھو ہے آپ نے ایک ادر کنوں کے چھلکیں اتارنے ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے رائی سیڈ کرنے ہیں اس کو چوبیس گھنڈے کے لئے آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے آر ریڈی بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ چاول بلکل گل گئے ہیں اور یہ دیکھیں پانی کا کلر بھی اس میں چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں پانی کا کلر بلکل ییلو ہو گیا ہے اور رائیس بھی اس میں تقریباً گل چکے ہیں آپ نے ایک ادر کنوں کے فریش کنوں کے چھلکیں لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے رائیس لینا ہے اور ان کو چوبیس گھنڈے کے لئے آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے بلینڈ یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر لیا ہے اب اس میں یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے 2 ڈیبل سپون آپ نے اس میں روز وارٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس میں پانی کم ہے تو آپ اس میں پانی اور بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایک سمجھ سپ پیسٹ بن گیا ہے اب ہم اس سے اچھی طرح سے چھان لیں گے چھانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک بول چاہیے ساپ اپنے لینا ہے کارٹن کا یا مل مل کا کپڑا لے لیں چھانی کی مدد سے آپ نے اس کو نہیں چھاننا کیونکہ چھانی کی مدد سے سہی طرح سے یہ اس میں ارزا رہ جاتے ہیں اس کو ہم نے مل مل کے کپڑے کی مدد سے چھان لینا ہے ستران سے ستران سے ستران سے ستران سے ستران سے ہم نے اس کو اس کو میں اچھا طرح سے ستران سے ستران لیا ہے یہ بلکل یلو سے کلر میں یہ کلر اس کو بالکل یلو سا ہے جیسے بلکل ہلدی کلر ہوتا ہے اپنے ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ نے لینا ہے سوپ میں نے یہاں پہ لیا ہے بی بی سوپ تو بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ آپ جانسن بی بی سوپ اس میں یوز کریں یا پیرز کا سوپ آپ لے لیں تو اپنے حساب کے مطابق رکھ لیں جتنی آپ کو اگر آپ کو زیادہ جھاگ چاہیے تو آپ اس میں زیادہ ایڈ کر لیں میں اس میں سے 2 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس سے بلکل ہلکی آنس پہ پکائیں گے اس ملڈ کے لئے آپ نے اس کو بلکل ہلکی آنس پہ پکانا ہے تاکہ یہ سوپ اس میں اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے یہاں پہ آپ نے لینا ہے ایک ٹیبل سپون کون فلور اور اس کو پانی میں اچھی طرح سے ملٹ کر کے آپ چاہیں تو آپ اس میں چاول کا پورٹل بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں کون فلور ایڈ کریں اتنا زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے کہ یہ زیادہ ٹھیک ہو جائے یہاں پہ میں نے تقریباً ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اس میں کون فلور ایڈ کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور زیادہ ٹھیک نہیں کرنا بلکل جب آپ کو لگے کہ یہ جمنے لگا ہے تو آپ نے اسے چولے سے اتار لینا ہے ساتھ ساتھ اپنی چمچہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمس نہیں بن جائیں جب آپ کو لگے کہ یہ جمنے لگا ہے تو آپ نے اسے چولے سے اتار لینا ہے میں نے چولے پہ 10 ملن کے لئے پکایا ہے یہ دیکھیں اس کو زیادہ ٹھیک نہیں کرنا آپ نے کیونکہ جب آپ اسے کونٹینر میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو نکالنا مشکل ہو جائے گا اور سردی بھی بہت ہے تو سردی بنیا سے زیادہ جم جائے گا اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے گلیسرین جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے اس میں ہاف ٹیبل سپون گلیسرین ایڈ کریں جن کی نارمل ہے تو اس میں ویٹمنیکا آئل کر سکتے ہیں تو تقریباً ہاف ٹیبل سپون گلیسرین ایڈ کریں میں نے اس میں گلیسرین ایڈ کریں گلیسرین گلیسرین سکن کو سکن کی درائنس کو ختم کرتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کروں گی کوکونٹ آئل آپ چاہیں تو کوکونٹ آئل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ سردیو میں کوکونٹ آئل سے جم جاتا ہے تو آپ اس کو سکپ کپ کے اس جگہ آپ ایڈ آئل بھی ہیڈ کر سکتے ہیں تو میں اس میں ہاف ٹیبل سپون میں اس میں بادام کا تیل ایڈ کیا ہے ایڈ کی درائیں اور ایک ایڈ میرے لوگر جل ایڈ کروں گی مارکٹ والے لینے گھر والے نہیں لینے کہ ہم نے اس کو سٹور کرنا ہے تو یہ زیادہ دین اگر گھر والا آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ زیادہ دین سٹور نہیں ہو پائے گا تو خراب ہو جائے گا اس میں ایک ایڈی ویڈ سپون میں ایڈ کیا ہے سفید سرکا ایڈ کر رہی ہوں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور یہ دیکھیں جیسے مارکیٹ والے فیس واش ہوتی ہیں یہ بالکل اسی شیپ میں آگیا ہے تو یہاں پہ آپ کو چاہیے ایک خالی جار لے لیں یا کنٹینر لے لیں تو میں یہاں پہ ایک خالی جار لوں گی اس طرح کی کوئی بھی خالی بوتل لے لیں اس فیس واش کو میں اب اس بوتل میں ایڈ کروں گی یہ فیس واش ہمارا ریڈی ہے بلکل مارکیٹ جیسا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وائٹمین سی کے فیس واش یا کریمیں کتنی مہنگی ملتی ہیں دس دس ہزار سے کم نہیں ملتی تو اسے آپ گھر میں بنائیں اور وائٹمین سی سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اس میں میں نے رائس ایڈ کیا تھے رائس میں جتنی بھی پروپٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ایڈ ہیں اس کے بہت زیادہ امیزنگ ریزلٹ ملیں گے یہ فیس واش ہمارا ریڈی ہے جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے وائٹمین سی سے بھرپور ہے اور اس میں جو میں نے رائس ایڈ کیا ہے تو رائس میں جتنی بھی پروپٹیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہے رائس نیزری طور پر کلر کو فیر کرتا ہے فائن لائنز کو ریموو کرتا ہے اور وائٹمین سی کا تو آپ کو پتہ ہے سکن کے لیے کتنا زیادہ بیسٹ ہے تو یہ سکن کی ڈرائنز کو ختم کرے گا سکن کا خدرہ پن ختم کرے گا جن لوگوں کا کلر فیر نہیں ہے تو کلر کو بہت زیادہ فیر کرے گا جن کی سکن گلو نہیں کرتی تو سکن بہت زیادہ گلو کرے گی سکن بہت زیادہ لائٹ اور برائٹ ہوگی تو جلدی سے بنائیے اور ٹرائی کیجئے یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے اور اسے سب بھی ایج کے لوگ یوز کر سکتے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پہلی دفعہ کے استعمال سے جب آپ اسے فیس کو واش کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ مہنگا ٹریٹمنٹ کروایا ہے اتنی زبردہ سی شائننگ لائے گا آپ کے فیس پہ بالکل سوفٹ اور سموتھ بنائے گا آپ کے فیس کو تو جلدی سے بنائیے اور ٹرائی کیجئے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ساری چیزیں میں نے گھر سے لیے ہمینڈڈ ہیں تو مارکیٹ والے فیس واش پہ دس دس ہزار پہ خرچ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ گھر میں اس طرح کی چیزیں بنائیں جو کہ بلکل پیور ہے اور بنا کے ٹرائی کیجئے جن کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے تو جلدی سے بنائیے اور ٹرائی کیجئے اور اس کے فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو اس کے کتنے امیزنگ ریزارٹ ملیں گے جب آپ اس کو ایک دفعہ یوز کریں گے تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے اور پھر آپ اس کو ریگولر یوز کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے تو صبح شام آپ نے اس کے ساتھ اپنے فیس کو واش کرنا ہے آپ دیکھیں گے ایک ویکنڈ کے اندر ہی اندر آپ کی سکن میں کتنے زیادہ جینج آیا ہے آپ کی سکن کتنی زیادہ گلو کر رہی ہیں سکن سے ایکنی وغیرہ کو ریموو کرے گا پیمپل کو ریموو کرے گا پیمٹیشن کو سن ٹینز کو ریموو کرے گا جن کی سکن پہ بہت زیادہ ڈرائنے سے خودرہ پان ہے تو یہ سکن کی سب بھی تمام پربلم کو صورت کرے گا تو جلدی سے بنائے اور ٹرائی کیجئے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ